مورخہ 21 نومبر 2013 کو آسٹریہ کے دار الحکومت ویانا میں سالانہ انٹرنیشنل بکفیر کا آغاز ہوا ویانا سترہ لاکھ آبادی کا ایک خوبصورت شہر ہے اس کے علاوہ یہ آسٹریہ کا ثقافتی سیاسی و اقتصادی مرکز بھی ہے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاہ سیر و تفریقی غرض سے اس تاریخی اور خوبصورت شہر کا رخ کرتے ہیں اس شہر کی سیاسی و ثقافتی اہمیت کے پیش نظر ہر سال یہاں انٹرنیشنل بکفیر کا انعقاد کیا جاتا ہے لہٰذا اس بکفیر کی اہمیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امسال بھی جماعت احمدی آسٹریہ کو اپنا بک سٹال لگانے کی توفیق ملی بکفیر ہمارا آسٹریہ میں شروع ہوا ہمارا جماعت کا دو ہجرگارہ سال میں پہلے ہوا اس سال میں بہت ادھر ویجیٹرز آیا تھا کم سے کم پانچ چھ ہزار بکس اور بروشیر ہم ان کو تقسیم کیا اس کا بعد دوہ جو بارہ میں بھی ہمارا ہوا لیکن ہر سال میں نبی امبر میں ہوتا ہے نبی امبر کا تیسری عبتے میں ہوتا ہے جیادہ تر اس بک سٹال کے ذریعہ سے آسٹریہ اور اس بک فیر میں شامل دیگر اقوام عالم کے افراد تک اسلام احمدیت کی خوبصورت اور پر امن تعلیمات کا پیغام پہنچایا گیا جماعت احمدی آسٹریہ کے سیکرٹری تبلیغ مکرم محمد یونس مائر ہوفر صاحب خود بھی آسٹریہ قوم سے ہی تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ لوگ خود ہمارے پاس آ رہے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں میں اسلامی علوم کے لیے پیاس پائی جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں کہ ہمیں آج یہ توفیق مل رہی ہے کہ ہم لوگوں میں ان اہم کتب کو تقسیم کر رہے ہیں اور جماعت کا امن بھرا پیغام ان تک پہنچانے کی سعادت پا رہے ہیں اس انٹرنیشنل بک فیر کے شروع کاہ نے جماعت احمدی آسٹریہ کے بک سٹال کو بہت پسند کیا اور جماعت احمدیہ کے ماتو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں سے بہت متاثر ہوئے اور جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے حوالہ سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا آپ کے اسٹین کے ذریعے اس بک فیر میں اسلام کا پرامن پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ اسلام آسٹریہ میں اور مغربی دنیا میں ایک غلط اور منفی تصور اختیار کر چکا ہے لیکن آپ کی کوشش کے ذریعے اسلام کی خوبصورت تعلیم دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی میں بہت قدر کرتی ہوں میرے خیال میں آپ اسٹین کے ذریعے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کے بارے میں مجھے مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں میرا یقین ہے کہ اس سے اسلام کے پرامن پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اس بک سٹال کے لئے خصوصی طور پر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی اور حضرت خلیفہ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بن اصر العزیز کا یورپی پارلیمنٹ سے خطاب جرمن زبان میں ترجمہ کے ساتھ پیش کی گئیں اس بک فیر میں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے مکرم محمد یونس مائر ہوفر صاحب نیشنل سیکٹری تبلیغ آسٹریہ نے اسلامی اصول کی فلاسفی کا خلاصہ نہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا جس سے لوگوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ملا کہ اسلام جو کہ سرہ سر سلامتی کا دین ہے کس طرح دنیا میں موجود دیگر مختلی مذاہب کے مابین اعتماد بھائی چارے امن اور محبت کی تعلیم کا درست دیتا ہے اس بک سٹال پر جرمن زبان کے ساتھ ساتھ انگلیش اربی اور ترکش میں لٹریچر کے علاوہ بے شمار دوسری زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم بھی رکھے گئے اس موقع پر جماعت احمدیہ کے اقائد و تعلیمات کے حوالہ سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہا دعا ہے کہ اللہ تعالی جماعت احمدیہ آسٹریہ کی ان کوشیوں کو کامیاب کرے اور جملہ معاونین اور کارکنان پر اپنا خاص فضل فرمائے